وہ یہ نہیں کہ کتنے جوڑ سے کوئی بولا ہے کتنے زور سے کوئی بولا ہے جی وہ تو دلوں کے حالات بھی جانتے ہیں وہ تو ہماری خفیہ جو ہم تنہائی میں بیٹھ کر ان کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں اور قرآن پاک اللہ تعالی نے آپ کے ذکر سے معمور فرمایا ہوا ہے آپ کی عظمت کا ایک پہلو مجھے اس آیہ مبارکہ میں سے نظر آیا ہے اور میں نے اپنی تفسیر میں بھی اس کو کافی تفسیر کے ساتھ لکھا ہے اسی کی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رب العالمین ارشاد فرمایا جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے ذرا پہلے آیہ مبارکہ سنیں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا بِرْرَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ بس پہلی جو الفاظ ہے نا انہی پہ بات کرنا مقصود ہے وَمَا أَرْسَلْنَا بِرْرَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ہم نے جس قوم میں بھی رسول بھیجا اس قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا ہر قوم میں جو رسول آیا وہ اس قوم کی زبان کے ساتھ آیا یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہاں جا کر اس کو کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت تھی وہاں اس کو جا کر کسی ترجمان کی ضرورت تھی کہ قوم کی زبان اور ہے اور جو رسول بھیجا گیا ہے اس کی زبان کوئی اور ہے ایسا نہیں ہوا جو قوم کی زبان ہوتی تھی نبی اس زبان کی اوپر پورا عبور لے کر گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ عرب میں بھیجے گئے اہلِ عرب میں بھیجے گئے اس لیے اللہ تعالی نے آپ پر کتاب بھی عربی میں نازل فرمائی تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ کیا ان کو ویان کیا جا رہا ہے تو نبی اکرام علیہ السلام کی عظمت کا ایک پہلو یہاں سے نکلتا ہے دوستو میں اس پر توجہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر رسول اپنی قوم کی زبان کے ساتھ آیا اس لیے کہ ہر رسول کسی ایک خاص قوم میں آیا سبحان اللہ ہر رسول کسی ایک خاص قوم میں آیا کسی ایک خاص شہر کے لیے آیا کسی خاص علاقہ کے لیے آیا مگر میرے آقا ساری کائنات کے لیے آپ ایک قوم کے رسول نہیں ہیں آپ صرف مکہ والوں کے لیے یا مدینہ والوں کے لیے یا عرب والوں کے لیے رسول نہیں ہیں اللہ نے آپ کو ہر قوم کا رسول بنا کر بھیجا خود رب العالمین اشاد فرماتا ہے انما انت منظر ولکل قوم انہا انما انت منظر آپ ڈرانے والے ہیں ولکل قوم انہا وہ پہلے رسول تھے جو ایک قوم کے لیے آتے تھے اے پیارے تجھے ہر قوم کا حدی بنایا گیا ہے ہر قوم کا حدی بنایا گیا ہے وہ رسول تھے جن کی رسالت کا دائرہ شہر تک ہوتا تھا جن کی رسالت کا دائرہ ایک خاص وقت کے لیے ہوتا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک انسان کے لیے رسول بن کر آئے ہیں اور قیامت تک کے لیے رسول بن کر آئے ہیں خضرب العالمین نے ارشاد فرمایا قل یا ایوہن ناسو انی رسول اللہ علیکم جمیعہ فرما دے میرے محبوب اے انسانوں میں تم سب کے لیے رسول بن کر آئے ہیں اس مضمون کی آیات قرآن پاک میں کثیر ہیں بس صرف ذکر ہی کرنا ایک اشارہ ہی کرنا مقصود ہے حضور علیہ السلام جب تمام اقوام کے رسول ہیں تمام عالم کے رسول ہیں ہر انسان کے رسول ہیں تو اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قوم کی زبان عطا فرمائی حضور علیہ السلام ساری زبانوں کے جاننے والے ہیں آپ انگلیش بھی جانتے ہیں آپ جرمل بھی جانتے ہیں آپ فرنچ بھی جانتے ہیں حضور ڈچ بھی جانتے ہیں حضور علیہ السلام اردو بھی جانتے ہیں آقا پشتوں بھی جانتے ہیں آپ چائنی بھی جانتے ہیں کوئی زبان جو دنیا میں بولی جاتی ہے میرے محبوب کو اللہ نے عطا فرمائی ہے آپ سمجھا رہے ہیں کہ نہیں آرہی ہیں یہ شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حضرت سلمان فارسی آتے ہیں آپ ان کے ساتھ فارسی میں گفتگو کرتے ہیں آپ کے پاس حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں میرے آقا سحیب رومی کے ساتھ رومی میں گفتگو کرتے ہیں بلالِ حمشی آتے ہیں اپنی حمشی زمان میں باتیں کرتے ہیں آقا ان کے ساتھ حمشی میں گوھتا گوھتا ہے اللہ نے آپ کو ساری دنیا کی زمانیں عطا فرما اور دوستو اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ آج رسول پاک کے پاس ساری دنیا سے ہر انسان جا رہا ہے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے پاکستانی بھی جا رہے ہیں گورے بھی جا رہے ہیں فارسی بولنے والے بھی جا رہے ہیں جی پشتو بولنے والے جا رہے ہیں انگلیش بولنے والے جا رہے ہیں میرے آقا سب کی باتیں سن رہے ہیں سب کی جولیا بر رہے ہیں بڑا خوبصورت شعر ہے محمد علی زہوری رحمت اللہ تعالیٰ لے کا زہوری قصوری اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند پر لائے ہیں آپ نے شیر کہا ہے آقا دے دوارے آئیاں آقا دیاں گولیاں آقا دے دوارے آئیاں آقا دیاں گولیاں خیر نہ لے آقا بھرو سب دیاں جھولیاں خیر نہ لے آقا بھرو سب دیاں جھولیاں تے ہر کوئی سناو دا ہر کوئی اپنا دکھڑا سناو دا ہر کوئی اپنا دکھڑا سناو دا ایک کوپیہ جاندائے سبادیاں بولیاں ایک کوپیہ جاندائے سبادیاں بولیاں نبی علیہ السلام کے پاس ہر کوئی جا رہا ہے سب جا کر وہاں روتے ہیں جی جانیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے دیکھا ہے چائنی رو رہے ہیں سرکار کے سامنے جی گورے یہاں سے جو مسلمان ہوئے وہ رو رہے ہیں جو بھی جاتا ہے اپنی زبان میں اپنا دکھڑا سناتا ہے حضور سب کو عطا فرمار ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو ساری کائنات کی زبانیں عطا فرمار ہے بلکہ میں تو اس سے تھوڑی آگے بات سل کر کہتا ہوں وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لئے رسول بن کر نہیں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے رسول نہیں ہیں اللہ نے جتنے عالم بنائے ہیں اللہ نے آپ کو ہر عالم کا رسول بنا کروے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے لئے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین اور مصطفیٰ کریم کے لئے فرمایا وَمَارْ سَلْنَا كَا سرکار حیوانات کے بھی رسول ہیں آپ احجار کے رسول ہیں آپ نبات کے رسول ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے رسول ہیں فرش کے رسول ہیں آسمانوں کے رسول ہیں فرشتوں کے رسول ہیں بلکہ یہ بھی کہو میرے آقا تو رسولوں کے لئے رسول ہیں ہر رسول کو حکم ہوا کہ آپ پر ایمان لائے لَتُأْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُنُنَّهُ ہر نبی کو آپ پر ایمان لانے کے لئے کہا گیا تو آپ جب ساری مخلوق کے رسول ہیں تو اللہ نے آپ کو ساری مخلوق کی بولیاں تافر اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوٹوں کی فریاد بھی سنتے آپ ہرنیوں کی فریاد سنتے جانوروں کی بولیاں سنتے ہیں ان کی جھولیاں بھی بھر رہے ہیں ہر مخلوق کی زبان آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتا ہے ایک واقعہ سنا کے بعد کو ختم کرتا ہوں کہ ایک صحابی آئیت